بسم اللہ الرحمن الرحیم بشرا بی بی صاحبہ نے اپنے حوالے سے بھی بتایا کہ ابھی جو چار دن پہلے پانچ دن پہلے گرفتاری ڈالی گئی ہے کس طرح ان کو دھکے دیئے مردوں نے دھکے دیئے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا جیل کے اندر حکام ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں آج یہ سب کچھ بشرا بی بی صاحبہ نے بتایا اور میں جو کچھ بتاؤں گا آپ کو یہ بشرا بی بی کی زبانی ہے اور انہوں نے بالکل آج انہوں نے کہا ہے حالانکہ خان صاحب انہیں روکتے رہے کہ نہیں تو بشرا بی بی صاحبہ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ عمران خان ایک ایسا شخص ہے جو کبھی نہیں بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی ذات کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے یہ کبھی نہیں بتائے گا لیکن میں آج آپ کو بتاتی ہوں تو ان کی اس گفتگو کے دو حصے ہیں ایک تو انہوں نے بتایا کہ عمران خان پر کیسے تشدد کیا جاتا رہا ہے اور اب کیا صورتحال ہے اور دوسرا انہوں نے اپنی بھی کہانی سنائی کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے اور پھر انہوں نے اس کا بھی بڑا برملہ اظہار کیا کہ کس طرح کوئی وکیل کیس لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا اکاؤنٹسیز تھے کس طرح ہم نے پیسے اکٹھے کیے وقلا کو دینے کے لیے اور پھر انہوں نے ایک گلا بھی کیا کہ یہ سارے جو وقلا ہیں ان کو پروٹوکول ملتا ہے جب یہ یہاں پر آتے ہیں سارے جو لیڈران ہیں ان کو بھی شاید پروٹوکول ملتا ہوگا اگر پروٹوکول نہیں ملتا پروٹوکول سے مراد ان کا یہ تھا کہ اگر کسی کے ساتھ عزت سے برطور نہیں کیا جاتا تو وہ صرف عمران خان ہے لیکن وہ کبھی اپنے اس معاملے پر وہ بات نہیں کریں گے تو میں آج آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں انہوں نے کہا کہ زمان پارک میں جس وقت عمران خان صاحب جس دن گرفتار کیا گیا پولیس جب وہاں پر پہنچی تو عمران خان صاحب سو رہے تھے ہم نے انہیں اٹھایا تو کہا گیا کہ عمران خان نے کہا کہ میں ٹریک سوٹ نہا کر آتا ہوں تو میں گرفتاری دے دیتا ہوں لیکن پولیس باز نہیں آئی بلٹ پروف شیشے جو تھے وہ توڑے اور اس کے بعد عمران خان اپنا ٹریک سوٹ پہن کر جب باہر آئے ہیں تو میں نے دیکھا کہ عمران خان پر تشدد کیا گیا ان کے موں کے اوپر کپڑا ڈال کے ڈریک کر کے کھینچ کر دو لڑکیاں اور تھی کوئی یہ بھی کوئی ملازم نہیں تھا کہ وہ کوئی دروازہ باہر والا بند کر سکے دو دن کے بعد پھر میں اسلام آباد پہنچی تو عمران خان سے ملاقات کی کوئی اجازت نہیں تھی آٹھویں دن میری ملاقات ہوئی میں بیٹھ گئی جا کے اٹک جیل میں نے اب کہا کہ میں بالکل نہیں جاؤں گی ملاقات کیے بغیر اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں بکلا کو جس کو بھی فون کرتے تھے کوئی فون نہیں اٹھاتا تھا پھر ہماری اکاؤنٹس بند تھے سیز کر دئیے گئے تھے وہ کلا کے لیے جو فیصیں تھی وہ پھر ہم نے مانگ تانگ کے اکٹھی کر کے تو وہ فیصیں جو ہے نا یعنی بندوبست کر کے تو وہ کلا کو فیصیں دیں میں اپنے پچھلے وی لاغ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو بھی عمران خان کو فنڈنگ ہوئی ہے پی ٹی آئی کی اس میں سے اپنے ذات کے لیے عمران خان نے کچھ نہیں لیا جو کچھ بھی کیا انہوں نے ابھی بھی جو خرص کر رہے ہیں وہ قرض ہے جو انہوں نے واپس لوٹانا ہے یا لوٹا رہے ہوں گے یا جو بھی سلسلہ ہوگا لیکن پی ٹی آئی کی فنڈنگ اس کام کے لیے استعمال نہیں ہوئی عمران خان سے پہلی جو اٹک جیل میں ان کی ملاقات ہوئی تو بشرا بیوی نے بتایا کہ میں دیکھ کے ششتر رہ گئی آٹھ دنوں میں عمران خان سوکھ کر کانٹا بن چکے تھے اور ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سو نہیں سکتے تو خان نے بتایا کہ کوئی گدہ نہیں ہے کوئی چادر نہیں ہے کوئی تکیہ نہیں ہے صرف ایک فرش ہے اور وہ بھی اس پہ بھی غلازت ہے جس پہ سونے کا کہا جاتا ہے تو کبھی نید آتی ہے اور کبھی نہیں اور اگر نید آئے تو جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے سر سے کیڑے نکالتا ہوں وہاں پر اتنا زیادہ غلازت اور کیڑوں کی صورتحال دی بارش جب آتی تھی تو یعنی وہ سب کچھ اندر آتا تھا پانی اس کا اور اتنا اتنا پانی وہاں پہ جمع ہو جاتا تھا یہ بکشاہ بی بی صاحبہ نے بتایا پھر جو وہاں پر جو گارڈ تھے ظاہر ہے حکام بالا نے انہیں کہا ہوگا لیکن بقول بکشاہ بی بی کہ انہوں نے ایک ان کو لاکے دیا گدہ وہ گدہ انہوں نے کہا اس طرح وی شیپ تھا کہ خان صاحب نہ اس طرف کروڑ لے سکیں نہ اس طرف کروڑ لے سکیں کھانا جو تھا ان کا وہ سیکیورٹی کے نام پر جو ان کو پہنچتا تھا تو وہ اتنا گندہ ہو چکا ہوتا تھا تین دفعہ کہتے ہیں جی سیکیورٹی نے اس کو چیک کیا کس طرح چیک کرتے تھے کیا کرتے تھے یہ نہیں پتا لیکن وہ اس قابل نہیں ہوتا تھا کہ خان صاحب اس کو کھا سکیں تو وہ نہیں وہ کھا سکتے تھے پھر بشرا بی بی صاحبہ نے اپنی جو ان کی ذات کے حوالے سے جو کانٹروورسیز تھی ان کے بارے انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو جو اب ان کی گرفتاری ہوئی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کو دھکے دیے گئے ان کے ساتھ بقاعدہ فیزیکل مین ہینڈلنگ ہوئی ان کا کہنا تھا کہ انہیں جب وہ بتایا گیا کہ آپ بری ہو گئے ہیں اس کیس میں تو جب وہ سوپریڈنٹ کے کمرے میں پہنچیں تو وہاں پر جو لوگ بیٹھے تھے ان کی شکلیں دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بھی رہا نہیں کریں گے تو بشرا بی بی صاحبہ کہتی ہے میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے اگر آپ نے آپ گرفتار کر لیں لیکن پہلے آپ مجھے رہائی دے اور مجھے جیل کے باہر آپ ہی جانے دیں تو میں باہر احادتے میں آئی تو مجھے انہوں نے وہاں پر نیپ کے لوگ بھی کھڑے تھے اور بھی چیزیں اور بھی تھے لوگ تو ایک کچھ خواتین بھی کھڑی تھی وہاں پہ تو میں نے وہ دیکھا ان کو جہاں پر میڈیا کھڑا ہے جہاں پر ہمارے پارٹی کے لوگ کھڑے ہیں میں گرفتاری دے دوں گی میں تو وہ ہوں جو خود گرفتاری دینے کے لیے آئی تو میں ان سے بات کر رہی تھی لیکن پیچھے سے ایک مرد نے جو ان کی جو اس نے آ کے پیچھے مجھے مجھے یہاں سے پکڑ کے مجھے دھکا دیا تو میں پیچھے مڑی غصے سے اور میں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تو اس موقع پر کہیں دور سے ایک جو نیپ کا بظاہر آفیسر تھا اس نے کہا نہیں نہیں آئے نہ کرو تو کہنے لگے میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی جب تک گرفتاری نہیں دوں گی جب تک آپ مجھے باہر نہیں لے جائیں گے لیکن پھر جس طریقے سے وہ گھور رہے تھے جو وہ باتیں کر رہے تھے تو this is how انہوں نے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے میری گرفتاری کی ایک اور بات مجھے یہاں پر یاد آئی ہے انہوں نے بتایا کہ جن لوگوں نے عمران خان کو گرفتار کیا تھا زمان پاک سے انہوں نے پولیس کی وردیاں تو پہنی ہوئی تھی لیکن ان کے کوئی نیم جو پلیٹس ہوتی ہیں نا یہاں پر یا رینک ہوتا ہے ان کا وہ بالکل نہیں تھا صرف پولیس کی وردیاں تھی ان کی پھر انہوں نے یہ کہا کہ میرے بارے میں بہت کچھ کہیں گئی باتیں مجھے میں تو یہاں پر گرفتاری دینے کے لیے آئی تو مجھے انہوں نے وہاں پر بھیج دیا سب جیل اس کو قرار کر دیا اور پھر یہ کوشش کرتے رہے کہ عمران خان صاحب وہاں پر آ جائیں اور تاثر یہ دیتے رہے کہ شاید میں چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب وہاں پر آئے یہاں پر انہوں نے کہا کہ کچھ فیملی کے لوگ کچھ پارٹی کے لوگ جس طرح سے میرے بارے میں گفتگو کی گئی ہے میں ایک خان کی سپاہی ہوں اور یہ اتنا بہادر شخص ہے اور میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں اور میں قوم سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ وہ جب بھی یہ بات ہو تو وہ کہیں جھوٹے پر خدا کی لانت ہو تو آمین کہیں تو یہ یقیناً یہ جو جھوٹے اور مکار لوگ ہیں ان کو یہ جب آپ آمین کہیں گے تو ان پر کسی نہ کسی دن لانت پڑے گی اور اس ملک کی ان سے جان چھوٹ جائے گی تو انہوں نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں تھا نہ میں سب جیل میں خان صاحب کو لانا چاہتی تھی نہ خان صاحب وہاں پر آنا چاہتے تھے یہ سب کچھ ایک پروپیگنڈا تھا ایک مہم تھی جس کا مقصد جو تھا وہ بدنام کرنا تھا مجھے نہیں پتا میں زندہ رہ سکوں گی یا نہیں لیکن میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور اس کے ساتھ یہ ایک انتہائی شریف آدمی ہے اور میں اور عمران خان ہم قرآن پر پوری قوم کے سامنے یہ حلف دینے کے لیے تیار ہیں اور حلف دے رہے ہیں کہ ہم نے کسی طرح کی کوئی کرپشن دی کی نہ ہمارا کسی کرپشن سے کوئی تعلق ہے اور ان پر پوری قوم کو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ ان پر بھیجیں کہ ان پر لانت ہو جو جھوٹ بول رہے ہیں ایک سوال ہوا ایک صاحبی نے کہا کہ آپ نے کہا کہ آپ کو زہر دیا جا رہا ہے میڈیکل ریپورٹ بھی آپ کی کلیر آ گئی اور سب کچھ تو انہوں نے کہا میں آپ کو بتاتی ہوں آپ میری بات کو ذرا غور سے سن لیں کہ شب محراج کی رات تھی اور مجھے ایک کھانا دیا گیا میں نماز کے بعد میں نے وہ کھانا کھایا اس کے بعد مجھے سارے میرے ناک سے آنکھوں سے مو سے پانی بینا شروع ہو گیا اور مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیٹ پر کسی نے اس طریقے رکھ دی اور میں جب اٹھ کے گئی ہوں واش روم میں تو میں نے دیکھا کہ میرے ہونٹ بالکل سفید ہو گئے تھے اور میرا جسم کانپ رہا تھا اور میں تین دن تک کچھ نہیں کھا سکی کچھ نہیں پی سکی اور میرا جو ہے بالکل اندر پورا جسم ایسا لگ رہا تھا جیسے آ گیا سترہ دن کے بعد میرا ٹیسٹ ہوا مجھے ریپورٹ میں کچھ نہیں کھا سکی اس کے بعد سترہ دن کے بعد مجھے پہلی وہ جو دیکھا ڈاکٹرز نے تو پھر اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ جو میرا میڈیکل بورڈ ہوگا اس میں کوئی ہمارا واقع بھی ہو میری ایک کزن ڈاکٹر کیونکہ میں یہ چاہتی تھی کہ یہ پتا چلے کہ کہیں کوئی آرگن تو متاثر نہیں ہوا پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب میں نے وہ کھانا کھایا تھا تو مجھے جو کھانا دینے والی خاتون تھی اس نے آکر مجھ سے پوچھا کہ کھانا اچھا تھا کبھی اس نے ایسا نہیں پوچھا تو میں نے اسے کہا کہ کھانا تو اچھا نہیں تھا اور بشرا بی بی صاحب نے کہا کہ جو انہوں نے میرے سے گفتگو کی وہ گفتگو اس سے مجھے لگ رہا تھا کہ سمتھنگ is wrong today تین مہینے کے بعد بلڈ ٹیسٹ ہوا اس موقع پر عمران خان بھی آگیا انہوں نے کہا کہ آپ زہر کی بات کرتے ہیں اگر تین مہینے کے بعد بلڈ ٹیسٹ ہوگا تو اس میں کیا آپ کو زہر کے نشانات ملیں گے اور اس سے پہلے بشرا بی بی صاحب نے بتایا کہ پھر وہ سات سے آٹھ بوتلیں پانی کی روزانہ پیتی تھی تاکہ ان کا جو جسم ہے اس میں سے وہ ہر چیز نکل جائے تو آج بسیکلی بشرا بی بی صاحب نے جو ساری گفتگو کی اس میں گلے شکوے بھی تھے اس میں میڈیا کا جو ٹرائل تھا جس میں کہا گیا تھا کہ بشرا بی بی کی ڈیل ہو گئی ہے یا ان کے ذریعے ہو رہی ہے پورا ایک انہوں نے کلیریفائی کیا پھر انہوں نے ورڈ وہ سنجین استعمال کیا کہ یہ وہ شیطانوں کا ٹولا ہے اور یہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں اور خان کبھی بھی اپنی مشکلات کا ذکر نہیں کرے گا لیکن جو کچھ ہو رہا ہے جو ذلت ہمیں دی جاتی ہے جو ہم اس کو برداشت کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور میں بزدل نہیں ہوں اگر میں بزدل ہوتی تو میں اس وقت جیل میں کھڑی ہو کر ان کی حقیقت کو نہ بتا رہی ہوتی انہوں نے کہا میں اپنی بیماری کی بات بھی میڈیا سے نہیں کرنا چاہتی تھی میری صرف اپنی بیٹی سے بات ہوئی تو میری بیٹی نے جب جا کر باہر میڈیا میں یہ بات کی تو اس کے بعد جب مجھ سے سوال ہوئے تو پھر ساری صورتحال کی وضاحت کے لیے مجھے میڈیا کے سامنے یہ بات کرنا پڑی تو کئی دفعہ ان کی آواز بہت بلند ہوئی خان صاحب کئی دفعہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ مت کریں چھوڑ دیں اور ہنستے بھی تھے کہ میرا ذکر کیوں کر رہی ہو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن بشرا بی بی نے آج بلکل پرواہ نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتی ہوں اور یہ سب لوگ جو ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے یہ وہ ہیں جن سے اللہ پوچھے گا تو یہ تو بشرا بی بی سے گفتگو کا احوال تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ نگے بانے